ہلو دوستو نمشکار عداب سواغت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ سٹائل میں ہیں دوستو ہمارے موحیت صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے پتنگ اگر کیوں بڑی پتنگ ہماری چھوٹی ہے تو سب سے پہلے موحیت صاحب اگر آپ کی چھوٹی پتنگ بھی اے مالیہ کے مجھولی ہے یا ادھا ہے تو پتنگ سب سے پہلے آپ کی دم کھیچ میں سیدھی ہونا چاہیے اور نہ کہ ادھر بھاگ رہی ہو ادھر بھاگ رہی تو پتنگ آپ ہی کی کٹے گی زیادہ تر اچھا جب اگر آپ کی پتنگ سیدھی ہے اور آپ کھیچہ مار کے کاٹنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ پتنگ کو اگر کوئی پاؤنا اڑایا ہے تو آپ کم مت رکھئے اس سے ٹھیک ہے اور دو چیزیں اگر آپ کم بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ کو چکمہ دے کے یعنی اس کو جھولی دے کے جس کو بولتے ہیں یعنی کہ آپ کو لگے کہ ہم جو ہے مالیہ کی اگر اوپر نیچے پتنگ ہو جاتی ہے ہم کھیچ رہے ہیں وہ اگلا آدمی آ کے ایسے کر کے دوبو کہ اگر ہوا تیز ہے ہوا اگر تیز ہے تو وہ آ کے آپ کو ایسے دوبو کے اور ایسے کر کے چھٹکا ماننا چالو کر دے گا تو آپ کھیچو گے تو پتنگ کٹھی جائے گی چونکہ اس کی دور بھی مضبوط ہے وہ ہوا پہ بھی رکھے ہے اور آپ کی چھوٹی بھی ہے اور چھوٹی ہونے کے کاران بھی چونکہ مضبوطی اسی میں ہے چھوٹی ہونے کے کاران بھی آپ ایسے کھیچیں گے تو کٹ جائے گی ایسے کھیچیں گے بھی تو کٹ جائے گی ایسے بھی کھیچیں گے چونکہ وہ ایسے کر کے جب دوبو کے جاتا ہے دوبو کے ایسے کر کے آ کے جھٹکا مارتا ہے مٹھا سیدھا کر کے تو آپ کی پتنگ چلی جائے گی اور یا تو وہ آتا ہے ایسے آ کے دور کو چپکا کے چکر دیتا رہتا ہے جب بھی آپ اگر ایسے کھیچیں گے تو جب بھی آپ کی کٹ جائے گی اور ایسے بھی کھیچیں گے جب بھی کٹ جائے گی اوپر بھی چونکہ دور جب ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر پتنگ کو کھیچنا نہیں چاہیے اور چھوٹی ہونے کے کارن اگر آپ فزاتے بھی ہیں اوپر والا رکھ کے ایسے بل دیتا ہوا چلا جائے گا ایسے تو آپ کی پتنگ جو ہے کٹنے کا زیادہ چانس ہے تو اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ جب بھی پتنگ بڑی پتنگ سے لڑائیے تو سب سے پہلے کوشش کریے کہ اس سے دور کو نکالیے دور کو نکالنے کے بعد اس کو ایسے کر کے گھسیے تو وہ آپ کو پتنگ کو دبائے گا ضرور ٹھیک ہے وہ پتنگ کو دبائے گا ضرور تو آپ پتنگ کو اور بھی نیچے کریے ایسے جب وہ ایسے دباتا ہے تو ہم پتنگ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے پتنگ کو اور دبائیں گے اور دبانے کے بعد میں پھر ایسے چلیں گے تو پھر وہ جلدی سے پتنگ کوشش کرے گا اور دبانے کی جائیے اور ادھم اس کے مطلب کیونی پہ آ جائیے کیونی پہ آنے کے بعد میں اور پھر آپ جو ایسے کر کے پکڑ کے اس طرح والا مڈھا جو ہے ایسے کر کے چھچلا والا یعنی وہ ڈگوئے ہوا ہے تو آپ ایسے کر کے ہی بہت پاور سے کھیچ لیجے ایسے کھیچ لیجے اگر اس کے دہائی سے بھی آپ یعنی پہنچ گئے ہیں کیونی پہ پہنچ گئے ہیں یعنی اس کے جھول کے پاس تو آپ پکڑ کے بس ایسے کر کے مڈھا کھیچے ٹھیک ہے لیکن بس اتنا یاد رکھے کہ وہ آپ کی ڈوری میں ٹچ نہ کیے ہو اگر آپ کی ڈوری میں یعنی جیسے کہ ڈگو گے ٹچ کر دیتا ہے تو پھر آپ اگر کھیچو گے تو کڑ جاؤ گے تو ڈگونے کے پہلے ہی آپ کو پتنگ کو نیچے کرنا ہو نیچے کر کے ایسے ہی جیسے تین بار آپ کو کہا کہ ایسے گسی ہو گسنے کے بعد میں بس ایسے کر کے پکڑ کے بہت بری طریقے سے کھیچ دیجے اور یاد رکھئے کہ بہت زیادہ پاور سے آپ کو کھیچنے اگر آپ کم پاور سے کھیچیں گے تب بھی اگر اس کی ہوا پہ ہے تو پھر آپ کی پتنگ کٹنے کا چانس ہے تو آپ جو ہے نا بہت زیادہ پاور سے کھیچیں کہ اس کے کھیچنے کے پہلے ہی آپ اس کو کار دیں اسی پرکار سے سیم اوپر سے بھی ہوتی ہے کہ پتنگ اگر آپ کے اندر یعنی جیسے مان لیے اس کا دس پرسنٹ کی اس کی پاور ہے تو آپ کو پندرہ پرسنٹ پاور لگانی پڑے گی آپ اس کو ایسے چہہٹ کے آئیے یہاں پیسے بل دے کے اس کے کیونی پہ وہ ایسے آ کہ بس سرپورٹ کے لے کے نکل جائیے لیکن پاور آپ کی جیسے ہم نے بتایا اس کی دس کی ہے تو آپ کی ضرور جو ہے کم سے کم پندرہ ہونا چاہیے یعنی اس سے پانچ گناہ زیادہ تب ہی آپ اس کو جو ہے کھیچ کے کٹ پائیں گے اسی پرکار سے آگے نکال کے آپ جائیے اس سے لمبی نکال کے جائیں تب بھی آپ ایسے کونے والا گدہ بہت پاور سے کہیں پاس بھی آپ کو کھیچنا چاہے وہ نیچے سے ہو چاہے اوپر سے اس سے پانچ گناہ زیادہ پاور آپ کی پتنگ میں ہونا چاہیے کھیچ کی پتنگ میں جب ہی آپ اس کو پتنگ کو کٹ پاؤ گے امید ہے کہ ہمارے محید صاحب کی سمجھ میں آگے ہوگا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے جو نئے بھائی ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے اور شیئر کیجئے فیس بک پہ ٹویٹر اور انسیگرام پہ جہاں پہ بھی آپ سے ہو سکے آپ شیئر بھی کیجئے تو دیکھتے رہے سیکھتے رہے ہیں شکریہ دھنیوات جائیں